امنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام دعا ہے پروردگار علم بھاک محمد و علی محمد بانیان مجلس کی توفیقات ہمیں اضافہ فرمائے جس نے بھی دامیں درہمیں سخنیں قدمیں کلمیں جو بھی کوشش انجام دی ہے میری کائنات کی مالکن اس تمام ایک ایک ازدار کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولا گوھر بھائی کے تمام حاجات کو پورا فرمائے ان کی جو بھی پریشانی ہے شہزادی کنین اپنے بچوں کی عصمت کا صدقہ دور فرمائے مولا انکل نصیر کو صحت والے زندگی عطا فرمائے مولا میرے بھائی باکر کو لمبی زندگی اور صحت والے زندگی عطا فرمائے یہ جتنے ازدار یہ مرزا کشور صاحب سارے یہ بزرگ تشریف فرمائے بھائی زاکر صاحب سارے جتنے بھی ہاتھ سخی حسین کی بہرگاہ میں بلند ہیں ازداروں ان میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ دامن نہ جائے میرے مالک لاکھوں کروڑوں دعاوں کی ایک دعا ہمارے وارث حقیقی حجت قائم وقت کے آخر محمد کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں وقت کے آخری علی کے دیدار سے مشرف فرمائے ایک ایسی صلاوات تلاوت فرمائے مقام امام زمانہ تک صلاوات کی آواز سے لے جائے بس چار مصرے چونکہ زینت ہوتی ہے گوھر بھائی مجلس کی ربائی میں پڑھتا ہوں اور جب تک میں اپنی مجلس کا آغاز ولایت سے نہ کروں مجھے بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے تو یہ ایمان کی بھی نشانی ہے بس یہ آپ کی بھی عقیدت مندی ہے تو میں چار مصرے کشور صاحب آپ کی نظر تمام انکل سے نظر کرتا ہوں میں چھوٹی سی ایک لائن پڑھتا ہوں اس کے بعد مصرے آپ کے نظر کرتا ہوں محشر والے دن بڑا پچھتائے گا وہ شخص جسے دنیا میں علی کہنے کی عادت نہیں ہے کیسے چار مصرے آپ کے نظر ہے ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا گوھر بھائی خصوصی دعا چاہوں گا ماشاءاللہ زاکرین تشریف فرما ہے انکل نصید موالا کے بہترین خوبصورت آواز کے مالک بہترین حدیث خان ولایت کے سمندر میں جسے بہنا نہیں آتا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا بہت شکریہ بہت شکریہ دو میں نے مصرے گوھر بھی پیش کر دی ہیں انکل نصید چوتھا مصرہ میں ہر علی والے کی نظر کروں گا جس کے دل کی دھڑکن کا نام علی بادشاہ کی ولایت ہے وہ اس نوکر کا دعا کر دے گا اسے اللہ کی جنت میں بھی رہنا نہیں آتا اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دن جنت کی چابی ہے علی کا نام محشر میں بہت پچھتائے گا جس کو علی کہنا نہیں آتا بہت پچھتائے گا جس کو مہربانی اس دوہرائی کا شکریہ قصیدہ آپ کی نظر کرتا ہوں بلال کازمی صاحب کا بہترین قصیدہ باقر بھائی ماشاءاللہ آپ شہرہ کو پڑھتے ہیں اور اچھے شہرہ کو پڑھتے ہیں پتہ نہیں کانس سے ڈھونڈ لیتے ہیں ہم کبھی آپ سے مشاورت کریں گے تو ماشاءاللہ بڑے خوبصورت کلام آپ چون کے پڑھتے ہیں تو میں نے بھی یہ کلام مجھے کہیں سے مل گیا اور میں یقین کریں جہاں پڑھا انکل نصیر مجھے اس کلام پر بڑی دعا ملی ہے آج اتنے عقیدت مند مومنین میں میں پڑھتا ہوں مجھے کتنی دعا میسر ہوگی میں آپ کی نظر کرتا ہوں کلام کا ردیف ہے نکلے اور بلال کازمی صاحب نے کیا باندھا ہے خدا ان کا سایہ سلامت رکھے بس مصر سانی پہ ہیلپ کر دیجئے گا میں مصروں میں آپ کو شامل کرلوں گا آپ اوڑ کر فرش ولایت کی جو چادر نکلے آئے 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 بیدیانی نہیں کرنی آپ نے بیدیانی نہیں کرنی بڑے نفیس مصرے ہیں اوڑ کر فرش ولایت کی جو چادر نکلے اوڑ کر فرش ولایت کی جو چادر نکلے اوڑ کر فرش ولایت کی جو چادر نکلے لوگ سمجھے کہ ہم افلاک پہن کر نکلے آئے 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 علیم آلہ علیم آلہ علیم آلہ بس اتنی مجھے آپ کی مدد چاہیے تھی اب یہاں سے بزرگوں مصروں کا آغاز ہو رہا ہے میں مانی نہیں سکتا کہ کربلا والوں کے ترس کے بعد آپ کے گھروں کے چولے روشن ہوتے ہوں اور ان مصروں کے بعد آپ بولے نہ میں پوسیبل ہی نہیں ہے مصر آپ کی نظر ہے جنابی علی ازگر کے سارے جھولے کے مطمئنی بیٹھے ہیں میں شیر آپ کے نظر کر رہا ہوں باقر بھئی خصوصی شہزادہ علی ازگر کی بارگاہ میں کہ ساتھ نیزوں پہ شہیدوں کے جو اسغر نکلے بس فراتش پہ پر رکھنا ہے تھوڑا مسائب کا رنگ ہے لیکن اگلے مصر میں فضائل ہے کہ ساتھ نیزوں پہ جو شہیدوں کے جو اسغر نکلے سن تو چھوٹا تھا مگر قدمِ برابر نکل علی مولا علی مولا ادھر نار اور باب الحوائج کی شہادت بلکل جی بلکل اور میں جملہ کہوں گا تو پھر مسائب کا رنگ آ جائے گا کیونکہ باقی شہدہ ایک بار شہید ہوئے ہیں لیکن شہزادہ علی ازگر وہ واحد کربلا کا شہیدہ جو تین بار شہید ہوا ہے اور یہ اب مصر آپ کے نظر ہے گور بھئی علماء اس پہ گفتگو کرتے ہیں بھئی جناب علی اکبر کی شبیہ تھے جناب علی اکبر رسول خدا کی شبیہ تھے لیکن انکل نصیر کو یہ نہیں بتا سکا بھئی کتنی شبیہ تھے میں خاک سار کوشش کرتا ہوں بتانے کی آپ سے دعا حاصل کرنے کے لئے سن تو چھوٹا تھا مگر قدمِ برابر نکلے کہ نام اپنا جو رجز میں نہ بتاتے اکبر نام اپنا جو رجز میں نہ رجز میں نہ بتاتے اکبر ہر محرق یہی لکھتا کہ پیمبر نکلے آئے 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 بھئی کیا کہنے آپ کے حق دا امام نارا ہے دریب پیچھے والوں آپ بھی دعا دیتے رہے وہی سے بیٹھ کے مولا آپ کو سنجی اٹھا بات کسی کا مہتاج نہ ہو دوبارہ پڑھ دیں چلیں شیر پیش کر رہا ہوں میں علی کی بیٹی کا اختیار آئے آئے میرا مولا مجھے حمد ہے باقی ربی علی کی بیٹی کا اختیار بلال کازمی صاحب نے انکل نصیر شیر بانتا ہے خودہ کے قسم کائنات قربان ہو جائے حق نہیں ادا ہوتا اس مصرے کا پڑھنے کا مصرہ آپ کے حوالے ہیں کہ کہہ دے اکبار جوب مولودِ حرم کی بیٹی اچھا یہ کافیہ سن لیں چادر نکلے پہن کر نکلے برابر نکلے پیمبر اب کافیہ مرزا صاحب پڑھ رہا ہوں اللہ کرے سمجھا لی بات تو خودہ کے قسم ساری رات خمارِ ولایت کے لیے کافی ہے ہاں کہہ دے اکبار جوب مولودِ غرم کی بیٹی کہہ دے اکبار جوب مولودِ غرم کی بیٹی لے کے خود خانہِ کعبہ ابھی چادر نے کمال شیر آپ کی نظر اور حاصلِ منقبت شیر آپ کی نظر کر رہا ہوں اعظامِ ایک لفظ تکبیر کا معنی کیا ہے اللہو اکبر باگر بھائی آپ شیر سماعت کریے گا اتنی تمہید کرنی تھی آپ شیر پیش کر رہا ہوں کہ ان آزانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے آئے 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 اگلی مصرے پہ مجھے دعا چاہیے آپ سے سنیے گا جو اہلِ عقیدت تشریف فرمائے ہیں جن کے گھروں کے چولے علی اکبر بادشاکین نالین کے صدقہ سرکار چلتے ہیں وہ سرکار مجھے دعا دیں گے کہ ان آزانوں کو ضعیفی سے بچانے کے لیے جب بھی اللہ کا ساتھ میں اکبر نکلے آئے 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 حقدہ امام بولو حیدر حیدر یارے چلیں ایک غدیر کا کلام دو مصرے پڑھ دوں غدیر ابھی غدیر گزری ہے چلو دو مصرے میں غدیر کی مناسبت سے پڑھنا چاہتا ہوں جناب میر تکلم صاحب کے کہے ہوئے آپ کے نظر ہیں ایک درود پڑھیں با آواز بلند آواز کے ساتھ اللہ ہمہ کیا ہے غدیر سنیں میں مصرہ آپ کے حوالے کرتا ہوں ایک بارے دیگر صلوات علاوات فرمائیے گا برہ خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر نعرہ صلوات اللہ ہمہ صلیح علیہ محمد آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا تھوڑا سا جاگیں غدیر کے غدیر کا ایک ایکٹ کیا ہے جو رسول نے اپنا بھی ہاتھ بلند کیا تھا علی بادشاہ کا بھی ہاتھ بلند کیا تو یہ سنت رسول ہے تو مجھے دعا دیجئے گا مصرہ ثانی بڑا قیمتی ہے ہوا کیا جو رسول نے ہاتھ بلند کر کے اعلانیں ولایت کیا تو پھر اس کا ایک ریاکشن ہوا کیا گوھر میں شیئر پیش کر رہا ہوں آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا آیا جو ذکر میرے لبوں پر غدیر کا کتنوں کے دل پہ چل گیا خنجر غدیر آیا کتنوں کے دل پہ چل گیا مزید خنجر یقیناً چل گیا جب آج بھی ان کی نسلیں یقیناً جہاں جہاں ہیں نامی علی چھیڑ دو وہیں پہ ان کو خنجر لگ جاتا ہے تو مصرہ میں انکل نصیر پیش کرو خصوصی بنا لو جس کو بناتے ہو جس کو مرضی جانا شیع بنانے مگر یاد رکھنا کہ جی چاہے جس کو آپ بنا لیجے جانا شیع آئے 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 تباچھو 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 سرکار کہ جی چاہے جس کو آپ بنا لیجے جانا شیع لیکن کہاں سے لاؤ گے ممبر غدیر لیکن کہاں سے لاؤ گے ممبر غدیر کا بھر رسول نے جو ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ دیا اور دو پہر میں دو پہر میں آپ سنیں مصرہ سنیں جب رسول نے اعلانِ ولایت کیا تو پھر قبلہ ہوا کیا بھر اعلان جو کر دیا پھر ہوا کیا اکثریت کا ہوا کیا سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منظر لے کے آ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں اور آپ سے جتنے مومنین بیٹھے مجھے دعا مل جائے گی بھر کے پہر خصوصی دعا چاہیے آپ سے کہ کیا کہے کہ کیا کہے دیا رسول نے آ کر غدیر میں توجہ 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 کہ کیا کہے دیا رسول نے آ کر غدیر میں دل کو پکڑ کے رہ گئے اکثر خدیر آئے 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 علی مولا علی مولا علی مولا ساری آسیں ٹوٹ گئیں سارے آسیں ٹوٹ گئیں سرکار مولا حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم چلیں ایک محاورہ ہوتا ہے کہ اکثر بندے کا کوئی کام نہ ہونا تو بندے ایک لفظ کہتا ہے کہ دل کے عرمہ کوئی مطلب کہ بندہ مایوس ہو جائے وہ ایک محاورہ ہے بھئی دل کے عرمہ آنسوں میں بہ گئے خم میں جو اعلان سرور نے کیا خواب جو تھے کتنا بولیں گے آپ کتنا بولیں گے نہیں بھی بولیں گے تو کوئی بات نہیں بات میں جا کے بس طرح پر دعا دے دینا خواب جو تھے خم میں اعلان جو سرور نے کیا پاگر بھئی خواب جو تھے خواب بن کر رہ گئے خواب جو تھے خواب بن کر رہ گئے جو ہی مولا مصطفیٰ نے مولا بنایا حیدر کو کتنوں کے دل میں کہہ دیا لو جی مر گئے چلیں شیر ابھی چونکہ انکل نصیر نے بات کی تھی بھی آسیں امیدیں ٹوٹ گئی تھی تو اسی پہ چار مصرے مجھے آگئے تھے مصرہ میں انکل نصیر میں پیش کر رہا ہوں سر کا کہ یہ سر کے کچھ رسول کی ازواج جل گئی آئے آئے بڑی خاموشی کر دی آپ نے یہ سر کے کچھ رسول کی ازواج جل گئی کیا مولا بنا ختیجہ کا دیور غدیر مولا بنا مہنو کرمہ نو کرمہ نو کرمہ نو کرتا ہے نا شاہ جی چلیں شاہ صاحب بھی تشریف لیں دوبارہ پڑھ دیتے ہیں شیر کہ یہ سن کے کچھ رسول کی رسول کی ازواج جل گئی آئے 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 یہ سن کے کچھ رسول کی ازواج جل گئی مولا بنا خدیجہ کا دیور ہقین ہقین غدیر میں چلیں ایک مولا علی بادشاہ کا نہجل بلاغہ میں ایک خطبہ ہے میں اس کو کسیدے کی صورت میں بھاکر بھائی پڑھوں اجازت ہے تمام کی انکل نصير نیجل اسرار اور نیجل بلاغہ ذہن میں رکھیں ایک خطبہ مالک علی نے جو خطبہ بیان کیا تھا کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے اور مولا نے کوفے کے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا تھا مولا نے کہا تھا کوفے والو آج علی علی کی زبانی سنو آئے آئے آج علی علی کی زبانی سنو بس مجھے بھی اشارہ ہو گیا میرے خیال سے زاکر آگئے میں ایک مصرہ پڑھتا ہوں اس پہ ایک تکمیل عبادت کا جملہ تھا کہ مجلس اعضاء ہے قبولیت کی سند ہے میں پڑھ کے اور تعلیب دعا ایک مصرہ انکل نصیر آپ کے جارے سے مولا فرما رہے ہیں کیا سنو آج علی کی حقیقت کیا ہے علی بتا سکتا ہے نا کہ میں کیا ہوں ہمارے اندر کما حکوم بیان کریں نہیں سکتے کہ علی بادشاہ کی حقیقت کیا سمات فرمائے مولا فرما رہے ہیں میرے قدموں سے روشنی لے کر آئے 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 علی مولا تھوڑا سا جاگیں گے سرکار اجاز رضا جھنڈیوی صاحب ان کا یہ کہا ہوا اور خوبصورت انہیں نیجل اسرار کو انہوں نے نکل کیا ہے قصیدہ کے صورت میں مولا علی بادشاہ فرما رہے ہیں میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے تبا جو دعا لینے ہیں آپ سے جن کو مولا نے تبا جب آپ سے دعا حاصل کرنی ہے بس دعا جاگیں گے آپ میرے قدموں سے روشنی لے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے مولا فرماتے ہیں میرے ظلفوں سے شب نکلتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا آئے 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 اب شیر تمام طرح شعر چھوڑ دیئے شیر ایک پڑھنا ہے لیکن اس پہ آپ اتنا بولیں کہ میرے اندر کا خطیب میرے اندر کا منقبت خان میرے اندر کا ذاکر ہمیشہ مطمئن رہے اتنا مجھے دعا دے دیجئے گا شیر آخری طالی پہ دعا میرا مولا آپ کو نظر پت سے محفوظ رکھے مولانا مزرسات کے صاحب مولا کے بہترین عدب کے حوالے سے ایک بہترین نام ان کے صحت و سلامتی کے لیے زیادہ بھائی کے صحت و سلامتی کے درود پڑھیں با آوازیں ملند آواز کے ساتھ آخری مصرہ آخری مصرہ چلیں میں مسائب میں نے چھوڑ دیا چونکہ اب ٹائم نہیں ہے بہترین مسائب خان بھی آگئے ہیں چلو وقت بھی اتنا دامن ہے وقت میں گنجائش نہیں مولا علی خطبہ دے رہے ہیں کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کے سادکی صاحب جو بات کی ہے میرا مولا امیر المومنین نے آپ سے دعا چاہیے مولا کے منظور نظر ہیں مولا فرما رہے ہیں ایک فرشتہ ہے میکائل ہر فرشتہ کے ذمہ ڈیوٹی ہے میکائل دیتا ہے روٹی ایک ڈیوٹی لگی ہے نا اب مسائب سمات فرمائے کون ہے میکائل اور کون ہے علی سمات فرمائے مولا کہہ رہے ہیں میں ہوں روزی رسا زمانے کا ہائے 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 علی مولا میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریا بتاتا ہے میرے درسے گی میرے درسے گی میکائل سنو روٹیاں مانگنے کو آتا ساتھ کی ساتھ اگلے مصرے پہ خدا کے قسم مہراج ہے مولا آپ کی معرفت میں مزید عزا فرمائے مولا آپ کو آپ کی ذاکری میں مزید بخص فرمائے مولا فرما رہے ہیں عرش والوں کی عرش والوں کی پرورش کے لیے میرے آنگن کا چولا جلتا ہے سورہ دہر میں گواہی ہے میرے ٹکڑوں پہ عرش پلتا بولا بولا سخی سردار قلندرم